بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویب سائٹ کے انٹروڈکشن لیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ویب سائٹ جو ہے بیسیکلی کام کس طرح سے کرتی ہے تو آئیے میرے ساتھ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویب سائٹ ایک ویب سائٹ ہے کیا ٹھیک ہے تو ایک ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ سریز ہوتی ہے ایک مختلف پیجز کی مختلف ویب پیجز ہوتی ہیں ہر ایک ویب پیج کو انڈیوڈیلی ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان ویب پیج کی ایک سریز بنائی جاتی ہے جو کہ آپ آپ کی پوری ویب سائٹ بناتی ہے ٹھیک ہے آگے جو ہے دوسرا کوششن جو اٹھتا ہے کہ ایک جو ویب پیج ہے وہ بیسیکلی اس کے elements کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی ویب پیج ہے جب آپ اسے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں ٹیکسٹ ہوتا ہے باکس بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باکس مطلب سمجھ رہا ہے نا باکس صحیح ٹیبل بنے ہوتے ہیں اس میں آڈیو ہوتے ہیں اس میں ویڈیو ہوتی ہے اور بغیرہ بغیرہ اس میں کچھ بھی لنک بغیرہ جو آپ ڈالتے ہیں لنک بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فنکشن آف ایسٹی ایمل لیندہ ویب پیج چونکہ ہمارا جو کورس ہے ہماری جو پلی لیسٹ ہے اس کا نام ایسٹی ایمل ہے ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج اس کو پر ساری کی ساری ہونے والی ہے ہی ہیں ہٹی ایمل کا فنکشن بیسکر ہی کیا ہوگا تو یہ ڈفائن کرتی ہے ویب پیج کو کنٹینٹ آفا ویب پیج کو مثال کی طور پر کہ ویب پیج کے اندر ویب سائٹ کے اندر کیا کیا کنٹینٹ ہوگا ہمارے ہمارا ٹیکس جو وہ ہیڈنگ کی فارم میں ہوگا وہ پیرائیگراف کی فارم میں ہوگا بڑا پراغرہ ہوگا جو کچھ ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے ٹیبل لکھنا ہے ٹیبل میں کتنے روز ہوں گی کتنے کولمز ہوں گے وہ سارا کے سارا ہم بیسی کے لیے اس کے درو کرتے ہیں اچٹی میل کے درو کرتے ہیں یہ نہیں ہمارا جو کنٹنٹ jeuمنٹ ہے جتنی بھی ہمارا کنٹنٹ ہوگا ہمارا جو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹنٹ ہوگا بیسی کیلی وہ سارا کے سارا کس طریقے سے ارینج ہوگا وہ آپ کا یہ ایسٹی ایمل ہی دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب ایسٹی ایمل لکھنے کے لیے آپ ایڈیٹر یوز کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب بھی ہم کچھ چیز ٹائپ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایڈیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں ایک ہم اس پہ کریں گے اس کو ایڈیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس ایڈیٹر کے اندر یہ صلحیت ہوگی کہ وہ اس کو کنورٹ کر سکے بعد میں کمپیٹر کو سنجھا سکے کہ ہاں بھائی اس کا میننگ یہ بنتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کوڈ میں نے ایک ایڈیٹر آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا اس کوڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں باقی آپ نوڈ پیڈ بھی یوز کر سکتے ہو اور بھی ہیں ٹھیک ہے مگر اس کوڈ میں اس لیے کہوں گا کہ اس کوڈ بہت ایزی ہے ایزی ٹو یوز ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسٹینشنز آ جاتی ہیں جو کہ آپ کا کام اور بھی زیادہ سانت کر سکتی ہیں فرمیٹنگ کے آپ کو ٹنشن نہیں ہے آپ آدھا کوڈ دیکھو گے آدھا آپ کو ایسی مل جائے گا ایکسٹینشنز کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ویس کوڈ بیسی کے لیے ایک ایکسٹینشنٹ ایڈیٹر ہے جو کہ ٹائپ کرتا ہے ایڈیٹ کرتا ہے کمپائل کرتا ہے اور کسی بھی پروگرامنگ لینگویجز کو یعنی اس میں میرے خیال سے 50 پلس پروگرامنگ لینگویجز ہیں جن کو وہ کمپائل کرتا ہے مگر اس سے پہلے آپ کو اس کی ایکسٹینشنز بھی انسٹال کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ یہ ہم کس طرح سے کریں گے سی پلس پلس کی کرنی ہے تو وہ آپ پلیلیسٹ دیکھ سکتے ہیں سی پلس پلس کی ٹھیک ہے صحیح اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں وی ایس کوڈ کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کی ایکسٹینشنز کو اسٹال کریں گے آئیے چلتے ہیں وی ایس کوڈ کی طرف ٹھیک ہے تو میں اس کو اب سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنا گوگل کروم میں ٹھیک ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے انٹرنیٹ اس کی ضروری ہے آپ نے کروم میں جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ وی ایس کوڈ فار فری وی ایس کوڈ بیسی کے لیے آپ کا کمپائزر کا نام ہے جیسے آپ وہ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کوڈ بھی جلسٹوڈی جو ہے ان کی اپنی ویب سیٹ آ جائے گی اس ویب سیٹ کو آپ اوپن کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس ویب سیٹ پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر دیا اوپن کرنے کے بعد میں نے کہہ کر دیا ڈاؤنلوڈ فار وینڈوز سٹیبل بلڈ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور میں ایسا کرتا ہوں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے تو کینسل کر دیا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کر کے کیونکہ میرے پاس آلریڈی پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے انسٹال کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کوڈ جہاں پہ بھی آپ کا یہ سیٹ پڑا ہوگا آپ نے اس سیٹ کو جا کے وہاں سے اٹھانا ہے اور رن کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اسے رن کریں گے رن کرنے کے بعد جہاں پہ آپ اس کو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں آئی ایکسپٹی ایگریمنٹ آپ کر لیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ اور اس کے بعد ایڈ اوپن ٹھیک ہے ایسی چھوڑ دیں گے اس کو نیکسٹ انسٹال کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ انسٹال ہوتا رہے گا آپ کی کیمپورٹر میں صحیح ٹھیک جیسے یہ وی ایس کوڈ انسٹال ہو گیا اس کے بعد یہ لانچ ویجیل کوڈ یہ آ جائے گا آپ نے اس کو اوپن کر دینا ٹھیک ہے اوپن کر کے ٹھیک ہے لانچ کر کے اس کو یہ دیکھئے گا جیسے ہی میرے سامنے کھلتا ہے بلکہ یہ میں اس کو انسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ کے سامنے کھل جائے گا آپ نے فائل پہ جا کے نیو پہ فائل پہ جا کے بلکہ صوری فائل پہ جانے سے پہلے ضروری ہے کیا دیکھیں یہ extension extension پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے extension پر آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے ڈی رکے ڈی shake ڈی رئی آپ لکھیں گے اور سرچ کریں گے آپ کے پاس کیا کھا تو دیکھیں ڈی ڈی سنپٹ آپ اس کو انسٹال کردیں اپنے پاس ٹھیک ہے اس کو انسٹالل کر دیجئے ایک اس کو انسٹالل کریں شابش HTML Snippet اس کو انسٹالل کریں پھر دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں یہاں پہ HTML CSS port آپ اس کو بھی انسٹالل کر لیں میں نے انسٹالل آلریڈی کیا ہوا ہے آپ اس کو انسٹالل کر لیجئے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ HTML Preware ٹھیک ہے آپ اس کو انسٹالل کر سکتے ہیں انسٹالل کر دیں اس کو یہاں پہ کلک کر کے انسٹالل پہ کلک کر دیں میرے پاس انسٹالل کو آپشن نہیں آ رہا کیونکہ میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے اور ایک اور ہے یہ آسوری فرمیچ HTML پی لائیو ایچ ٹی میل پریور آپ اس کو بھی انسٹالل کر دیں ٹھیک اپنے پاس ٹھیک ہے ایک اور جو ہے وہ اس میں یوز ہوتی ہے ہے ایکسٹینشن جسے کہتے ہیں پریٹیئر 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 کہاں پہ یہ ہے پریٹیئر فور ایچ ٹی ایمیل پریٹیئر یہ ہے ہاں یہ آپ اسے بھی انسٹالل کر دیجئے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ انسٹالل کر دیں گے یہ بیسی کریے فرمیٹر کا کام کرتی یعنی کوڈ اگر آپ کو لکھنا پڑ جائے آپ لمبا کوڈ لکھ رہے ہیں لائنے مکس اپ ہو رہی ہیں تو یہ ان کو جو ہے خود بخود ٹھیک کر دے گا صحیح تو یعنی ابھی تک ہم نے جو سکھا وہ صرف اور صرف ہم نے یہ انسٹالل کرنا سکھا آپ نے اس کو ایک بار انسٹالل کر دیا دوبارہ انسٹالل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس ٹائم جو ہے ہم اپنے اسی بھی اس کوڈ سے کام چلائیں گے آگے اور انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ یہ انسٹالل ہو رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ہوتا رہے بے شک آپ کے پاس بھی انسٹالل ہوتا رہے گا جیسے ہی انسٹالل ہو جائیں گے اس کو آپ آپ اسے کینسل کر سکتے ہیں سیف کرنے کی ضرورت نہیں یا آٹومیٹکلی سیف ہو جائے گا چلے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ